نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں آج ایک وقتی جن کی عمر انہیں معلوم نہیں ہے یا تو ستائیس سال ہے یا اٹھائیس سال ہے اب ان کے پرشن آتے ہیں کیا میں پردھان کا چناو لڑ پاؤں گا کیا میں کروڑ پتی بن پاؤں گا میری شادی کب ہوگی اور میری بی بی کیسی ہوگی یہ سب پوچھنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی ہتھیلی میں یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں ہتھیلی کی اس شیپ دیکھتے ہیں ریکٹینگلر شیپ ہے وقتی اپنی جیوی کا بیٹھ کر اور بول کر کماتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ان کے ماؤنٹس کو دیکھتے ہیں دیکھو سب سے پہلے ماؤنٹس پہ آپ یہ دیکھ لو کہ یہاں پر جو ہے اگر سپیس ملتا ہے تو ایسے وفتی کے پاس اوروں کے مقابلے میں تھوڑا دھن جادہ ہوتا ہے وہ بھاگ گیا ریکھا پہ ڈیپینڈ کرے گا پڑ لیکن پہلی نظر میں دیکھنے سے پتا لگتا ہے کہ وفتی کے پاس پیسہ ہوگا اس کے بعد جو ہے اگر ہم ان کی شیپ کی بات کریں تو شیپ جو ہے یہ والی شیپ اگر جب کبھی بنتی ہے تو وفتی اپنی اپورچنٹی کے حساب سے آگے بڑھتا ہوا چلتا ہے لیکن ان کی جو ایک انگلی ہے یہ والی انگلی ہے یہ جو ہے اسے یہ والی شیپ جب کبھی بھی بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو گرو کی جو گن ہیں تھوڑے سے بڑھیں گے پر ایک مائنس پوائنٹ آتا ہے جب یہ کرکد ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں لائف میں جو ایک نیم اور فیم یعنی ایک ریکوگنیشن والا جو ایک پدوی جیسے یہ ماند کے چل رہے ہیں مجھے پردھانی تو اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں بدنامی کا جو ہے سامنا ان کی لائف میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے پر لیکن یہ اس کے گنوں کو بھی بڑھاتی ہے یعنی گنوں کو بڑھائے گی پر لیکن یہ کرکد ہے کیونکہ یہ یہاں سے اگر یہ جھکی ہوئی ہوتی تو یہ گنوں کو بڑھاتی پر لیکن یہ کرکد اور دونوں طرف سے کرکد بھی ہے جھکی بھی ہوئی ہے تو اس کے دونوں گن جو ہوں گے ایک جو ہے بدنامی بھی کرائے گا ٹھیک ہے اور ایک جو ہے اس کے گنوں کو بھی بڑھائے گا تو یہ نیچر جو ہے یہاں پر جو ہے دکھائی دے رہا ہے فرس فیلنس تک جو ہے ہماری جو کنیسٹرہ انگلی ہے سوریہ کی فرس فیلنس تک جو ہے پہنچ رہی ہے تو یعنی ایکاؤنٹس میں منی منیجمنٹ میں یاد داش شکتی میں ان سب میں جو ہوگا کہیں نہ کہیں وقتی اپنے آپ کو پرفیکٹ پائے گا اگر کسی وقتی کا اس کے ساتھ میں اندونی منگل جو ہے سٹرانگ ہو جائے تو ایسے لوگوں کو جو کیلکولیشن ہوتی ہیں وہ بہت جلدی یاد ہوتی ہیں کیلکولیشن میں ماہر ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی جو ہے سوریہ کی انگلی سوریہ کی انگلی جو ہے بہت زیادہ بڑی ہے دیکھئے اگر یہ جو ہے پردھانی کا چناف لڑنا بھی چاہتے پردھان بننا بھی چاہتے تو نہیں بن پائیں گے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ یہ انگلی جو ہے اس کیس میں بڑی ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے پر لیکن یہاں پر کیا ہے یہاں پر سوریہ کی انگلی جو ہے بہت جاتا جو ہے بڑی ہے اب یہ کیا کرے گی یہ اپنے گن جو ہے وہ بڑھا رہی ہے اب یہ گن بڑھائے گی تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ جو رسک لینے کی شمطہ ہے کہ ایلیور کرنا کوئی وقتیوں کے جو ہے پردھاو میں آ جانا تو ایسے لوگ کہیں نہ ایسا نہ ہو جائے جیسے ان کے من میں جو کچھ پردھانی کی چل رہا ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ انہیں پرووک کریں اور یہ جو ہیں کہیں انویسمنٹ بھی کریں اس پردھانی میں جو ہے کچھ پیسہ بھی لگائیں اور بعد میں جا کر پتہ لگے اوپر کی ایج میں کہ یہ جو ہے وہ چیز ہار گئے تو یہ جو انگلی ہے بہت کچھ جو ہے ان کی لائف میں جو اگر بزنس کریں گے یا جاب کریں گے تو کچھ ایسی اپورچنٹی لائے گی لائف میں کہ یہ جو ہے اس چیز سے ڈریں گے نہیں پہلی بات کیونکہ یہ سورے کی انگلی جو ہوتی ہے جب کبھی بڑی ہوتی ہے تو یہ جو ہے صحیح ٹائم پر بہت کچھ دیتی ہے جب وپرید پرستیتیاں آتی ہیں تو یہ نقصان بھی بہت کرواتی ہے یہ کرزوں کا کام بھی اگر وقتی کے ہاتھ میں لون لینا کرزہ لینا تو یہ کام جو ہوگا یہ انگلی بھی کرتی ہے باقی جو ہے ایک نا اس پہ یہ دیکھئے یہ ایک پورا کا پورا جو ہے ایک فیلنچ پر جو ہے آڑی دیکھا ہے جب کبھی بھی پوری ہوتی ہے تو یہ جو ہے دیکھو ایک تو یہ بڑی تھی اب اس کے گن پر تھوڑے بہت بڑھنے ہی بڑھنے تھے پر لیکن یہاں پر کیا کرا گیا یہاں پر جو ہے اس کے جو گن جو انگلے وہ اس میں کم ہی آ جائے گی دونوں انگلیوں میں آپ دھیان سے سمجھنا یہاں پر یہ جو ہے مڑی ہوئی آگے کی ہے یعنی اس کے گن کو بڑھا رہی تھی یہاں پر لیکن یہ دیکھئے یہ کرکڈ ہو گئی اس کا مطلب یہاں پر بھی نقصان ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ والی ریکھا نے بھی جو ہے آڑی ریکھا نے بھی جو ہے یہ بھی نقصان دے دیا اب نقصان کس چیز کے لیے دیکھو سورے کے گن جو ہوں گے نا وہ کہیں نہ کہیں وہاں پر ارچن آئے گی کیوں کیونکہ یہاں فنگر پرنٹس ہوتی ہیں اور ارجہ جب پڑتی ہے تو وہ اس ارجہ کو گھما کر جو ہے وہ نیچے لانے کا کام کرتی ہے تو اب کیا ہے انہیں کیا چاہیے پردھانی میں یش چاہیے ٹھیک ہے اب جب یش میں جب رکاوٹ یہاں پر اوپر فرس فیلنج پہ ہی آنے لگ گئی ہے تو کیا یہ جو ہے وہاں پر جو ہے یہ جیت پائیں گے تو یعنی میں انڈکیشن دے رہا ہوں کہ ان کو ایلیور بہت لوگ کریں گے پر یہ اگر سمجھدار ہوں گے اس لیول پر تو سمجھ جائیں گے کہ آگے جا کر دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شنی کی انگلی کہتے ہیں تو شنی کی انگلی بھی تھوڑی بہت جو ہے وہے سیدھی نہیں ہیں ویب بینڈ ہو رہی ہے سورے کی انگلی کی اور جب کبھی شنی کی انگلی سورے کی اور ہوتی ہے تو یہ آتم وشواس کم کرتی ہے یہ بھی ہمیں سمجھ گیا ہے کیونکہ سیدھی انگلی جو ہوگی یہ آتم وشواس کو بتاتی ہے جب یہ جھگ جاتی ہے تو یہ جو ہے آتم وشواس کو کم کرتی ہے ایک نیچر میں بتا دیتا ہوں جب کبھی بھی انگلی میں یہ جو ہے کنشتہ انگلی میں یہ گیپ آ جاتا ہے تو ایسے وقتی کا نیچر کیا ہوتا ہے ایسے بکتی کا نیچر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا کہیں پر بیٹھتا ہے تو اسے نہ بولنے کی عادت ہوتی ہے سننے کی عادت نہیں ہوتی ہے پہلی بات دوسرا ان کی سوچ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کی سوچ میں یہ جیس چھلگتی ہے کہ میں لائف میں جو سوچتا ہوں وہی صحیح ہے دوسرے والوں کی سوچ میری سوچ سے ڈیفر ہے یہ کنونس جتنا مرچی کسی کو کرتے رہے وہ ان کو کرتا رہے پر بحث چلتی رہے گی پر نشکش نہیں نکلے گا یہ انگلی یہ کام کرتی ہے ان کی سوچ بن جاتی ہے کہ ہر بات پہ ترک کرنے کی ایک شمطہ بحث کرنے کی وہ شو کرتی کرتی ہے پر جب یہ گیپ بنتا ہے تو یہ وقتی وہی چیز کرتے ہیں جو ان کے من میں آتا ہے جو کی یہاں پر جو ہے یہ ایک ڈیامیٹر کرتا ہے سیم وہی چیز کرتا ہے یعنی تھوڑا سا جو ہے وقتی کا جو سبحاو ہوتا ہے وہے اپنے حد تک اپنے بارے میں جیادہ سوچنے والا وقتی جو ہوتا ہے وہے ہوتا ہے اگر یہ گیپ جتنا بڑھتا رہے گا اسے اپنا ہمیشہ دھیان رہے گا کمپیئر اگر کوئی دوسرا وقتی ہو اپنا فیملی میمبر ہو اس سے زیادہ اپنے کا دھیان وہے زیادہ رکھتا ہے یہ بھی ایک نیچر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے انگوٹھے کی انگوٹھے کا فرس فیلنج جو ہے وہے بڑا ہے اور نوکیلا ہے سیکنڈ فیلنج جو ہے وہے اگر میں کہوں گا کہ وہ اتنا بڑا نہیں ہے پر لیکن ڈائیومیٹر بھی پتلا ہے یہ ڈائیومیٹر پتلا ہے تو ایک چیز سے میں آپ ایک نئی چیز بتاتا ہوں کی کمپرومائزنگ نیچر جب کبھی بھی بولتا ہے تو ایسے وقتی جو ہوں گے اپنی اگر کسی بھی وقتی کا یہ پتلا ہو اور اس کے بعد اس کی اگر یہ بینڈ بھی ہو رہی ہو تب بھی اس کی لائف جو ہے بچ جائے گی میریج لائف بچ جائے گی اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اگر اس کے اترکت یہ ڈائیومیٹر بڑا ہوگا یہ یہاں تک بڑا ہوگا تو نہیں بچ پائے گی کیوں کیونکہ یہ جو ہے وقتی یہاں پر جدپن پہ بھی آ جاتا ہے یہ کمپرومائزنگ پوزیشن تب ہی بنتی ہے جب اس پہ ماس کم ہوگا اور یہ جو ہے پتلا ہوگا تب یہ کیا کرے گا اٹلاس کسی کی بات سن کر سمجھ کر ایک طرف ہو جائے گا پر لیکن جب یہ مضبوط ہوتا ہے ڈائیومیٹر تب یہ کسی بھی قیمت پر نہیں سمجھ سکتا اور وہے اپنی چلانے والا اور کسی فیمیل کے ہاتھ میں یہ ڈائیومیٹر اگر بڑا ہو گیا تو وہ دکت کا سامنا کرتا پڑتا ہے وہ دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیوں کیونکہ یہ جو ایریا ہوتا ہے یہ ایریا یہ ایریا جب بڑا ہوتا رہتا ہے تو آدمی جو ہوتا ہے جو نیچر جو ہوتا ہے وہے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ویل پاور کو بھی سٹرانگ کرتا ہے سیکنڈ فیلنج سیکنڈ فیلنج جو ہوگا وہ ترک سے کے ساتھ جو ہے وہ بھی اپنی بات کو سامنے رکھے گا اور اس کے بعد جب ڈائیومیٹر بڑا ہو جائے گا تو وہ کیا ہوگا اپنی بات پر ٹکا رہے گا تس سے مس نہیں ہوگا اور وہیں پر اگر میریز لائن جو جسے ریلیشنشپ لائن کہتے ہیں وہ اگر بینڈ ہو رہی ہے تو رشتوں میں کھٹاس جرور آئے گی تو آپ یہ چیزوں کو سمجھو کی پامیسٹری وہ ہی ہے پر لیکن اس کی جو انڈیکیشنز ہیں وہ بہت جگہ ملتی ہیں بہت جگہ کیون جو ہے انگوٹھے کو دیکھ کر ہی آپ سمجھ جاؤ کہ یہ جیسی مرجے ہوں ان کا پر وہ چیز جو ہے ٹک جائے گی ٹھیک ہے یہ بھی چیز ہمیں سمجھ میں آگئی یہاں سے جب کبھی بھی یہ ایریا نکلتا ہے تو یہ ایسے لوگ جو ہوں گے وہ کیا کریں گے اپنے کام کو جلدی سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے ایسے لوگ کیا کرتے ہیں سپیڈ سے کام کرتے ہیں اور سپیڈ سے کام کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں چطر ہوتے ہیں چلاک ہوتے ہیں یہ بھی سمجھ میں آگئی اب ہم ان کے تھوڑا سا ماؤنٹ جو ہے اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں کلوز اپ لے لیتے ہیں یہ دیکھئے ان کا جو ہے یہ بدھ کا پروت ہے بدھ کے پروت جو ہے اپنے آپ میں جو ہے ایک جو ہے سپیس لیے ہوئے ہیں پر لیکن یہاں پر کوئی بھی سپسٹ ریکھا نہیں ہیں دیکھو سب سے پہلے میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں یا تو یہاں پر جو ہے ریکھا نہ ہوں اگر ہے اگر وہ کیول ایک یہ ریکھا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کی انہوں نے کہا مجھ سے کی کیا میں جو ہوں کروڑ پتی بن پاؤں گا یا نہیں بن پاؤں گا اگر یہ بزنس کرتے ہیں تو مشکل ہے کیوں کیونکہ یہاں پر یہ ریکھا جو ہے سپسٹ ریکھا نہیں ہے نہ ہی یہ بروت جو ہے ابھار لیے ہوئے ہے پہلی کنڈیشن ٹھیک ہے باقی میں نیچے جاؤں گا ساری چیزیں سٹڈی کروں گا تب میں بتاؤں گا یہاں پر اسے دیکھ کر یہ چیز ساف سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں ایک اپنے آپ میں ایک جو ہے پورا سپیس لیے ہوئے ہے ٹھیک ہے سارے گن تو آئیں گے آئیں گے پر لیکن یہاں پر سپسٹ ریکھا نہیں ہے جس کے کارن جو ہے یہ جو ہے اگر وہ ریکھائیں ہوتی ہیں تو وہ کیا کیا کام کریں یہ ریکھائیں آدمی کو پیسہ بھی دلاتی ہیں ترقی بھی دلاتی ہیں بہت کچھ کرواتی ہیں پر لیکن جب یہ نہیں ہوتی تب جو ہے وہاں پر دکت کا سامنا آدمی کر سکتا ہے یہ ایک کنڈیشن ہو گئی دوسری کنڈیشن سورے پروت پر دیکھتے ہیں سورے پروت پر کوئی بھی سپسٹ ریکھا نہیں ہے اور ہمیشہ کہتا ہوں سیتیس سال جو ہیں سٹرگل والے جو ہوں گے اتنا مجھا نہیں آئے گا آپ کو لائف میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پکچر تھوڑی سی بلر ہو رہی یہ دیکھ 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 رہے ہیں آپ یعنی یہ کوئی سپسٹ ریکھا جسے سورے ریکھا کہتے ہیں وہ نہیں ہیں اب یہ فارمیشن بنتی ہیں تو ویقتی جو 36 و 37 سال ہیں وہ محنت بھی کرے گا سب کچھ کرے گا پر لیکن اس کو وہ ریزلٹ نہیں مل پائے گا یہ ایک کنڈیشن ہمیں سمجھ میں آ گئی باقی اس یہ پروت بھی جو ہے اُبھار لیے ہوئے نہیں ہیں یہ ایک سپارٹ جو ہے وہ ہے یہ اس کے گن جو ہوتے ہیں وہ ہے بھی تھوڑے سے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں رہی بات ان کا شانی پروت شانی پروت سپارٹ ہے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے یہ کسی کا صحیح ہوتا ہے سپارٹ ہوتا ہے تو اسے ایک انرجی بھی ملتی ہے اس کو جو ہے ویفتی جو ہوگا کہیں نہ کہیں اسے چستی فورتی رہے گی شریر میں تھکاوٹ نہیں محسوس ہوگی آلس نہیں آئے گا اور اس کے اوپر جو ریکھائیں بنتی ہیں بھاگی ریکھا جب جاتی ہے تو وہ بھی جو ہوگی دکت دیتی ہوئی نہیں جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں جسے کہتے ہیں وہ ہے ایک صحیح جو ہے جو ہے انٹیکیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ان کی دوسری فورمیشن کو لیتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا میں یہ بتا دوں جب یہ فورمیشن بنتی ہے جسے ہم آپ لوگ اسے فش کا نام دے دیتے ہیں پر یہ فش ہے نہیں لیکن جب کبھی بھی اس ایریا پہ انگلیوں کے پیچھے پہ چاہے یہ آدھی فش بنے یا ایسی بنے تو یہ جب کبھی بھی بنے گی تو وقتی کو اپنے دھرم کے پرتی آستہ کو بڑھانے کا کام یہ کرتی ہے یہ فورمیشن کرتی اپنے پر پرماتمہ اسے پتا ہے کہ وہ اپنے بھگوان سے کتنا پریم کرتا ہے اور وہ کسی سے بتا نہیں پاتا کوئی پوچھنا بھی چاہے تو اسے کتنا لگاو ہے اپنے پرماتمہ کے پرتی اپنے دھرم کے پرتی تو وہ ہے کسی کو explain نہیں کر پائے گا بحث کر سکتا ہے پر لیکن explain نہیں کر پائے گا یہ فورمیشن یہ بتاتی ہے یہ میں تب بتاؤں گا کہ جب میں یہاں پر آؤں گا تب بتاؤں گا یہ دیکھئے یہ ہے ان کا گروہ کا پروت گروہ کا پروت جو ہے اپنے آپ میں جسے اگر کہوں تو یہ بلکل فیلاو لیے ہوئے ہے اس میں ایسی کوئی مجھے tension دکھائی نہیں دے رہی اور انہوں نے ایک question put up کرا تھا کی کیا میں اپنا گھر بنا پاؤں گا جی ہاں آپ اپنا گھر بنا پائیں گے جب کبھی بھی یہاں پر square آتا ہے یہ مل جائے گا تو یہ جو ہیں اپنا گھر کا نرمان بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی life میں یہ کہیں نہ کہیں اگر یہ جو چناو یا جو سوچ رہے ہیں کہ پردھان کا تو کیوں کیوں کہ یہ کہیں نہ کہیں وقتی کو یہ ایک formation دیتا ہے کہ سیتیس سال تک تب تک کچھ نہ کچھ ان کی life میں گھٹت جرور ہوگا اور وہ اس level تک پہنشنے کی کوشش کریں گے وہی کام یہ ریکھا بھی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی یعنی یہاں پر بولنے کی کلا کو بھی ماہر کر رہا ہے جو کی بدھ کے پر جو ہوتا ہے وقتی کو یہ بھی بولنے کی کلا میں ماہر کرتا ہے پردھان جب کبھی بھی کوئی بنے گا تو وہ اس کو بولنے کا طریقہ آنا چاہیے یہ ایک formation جب بنتی ہے یہ جو ہیں اس میں کر سکتے ہیں دوسرا جب یہ انگلی جو میں نے بتایا تھا جیسے وہ کروکڈ ہے یہ ایسے وقتی جو ہوتے ہیں چطور بھوت ہوتے ہیں جب یہ انگلی آگے سے بینڈ ہوتی ہے تو وہ اس کے گنوں کو بڑھا دیتی ہے اور جو گرو کے گن وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو دھوری کے اندر رکھنا دھوری آپ سمجھتے ہیں بننے کی کوشش کرتا ہے جب یہ آگے کی اور جگ جائے تو چطور بنتا ہے تو یہ سارے انڈکیشن ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو وہ کروکڈ ہوگا وہ بدنامی بھی لائے گا یہ بھی ایک انڈکیشن ہوتی ہے پر یہاں پر جو بنتا ہوا یہ سکوائر ہے یہ انڈکیٹ بنتا ہے تو یہ ایک سرکشہ کوچ بھی کہلاتا ہے اس پروت پر اس ماؤنٹ پر اگر کوئی بھی کمی ہوگی اس کو ریکٹیفائی کرنے کا کام جو ہوگا وہ یہ سکوائر کرتا ہے چطور بھج کا کام ہی یہ ہے کہ کسی بھی پروت پہ ہو اس کے گنوں میں بڑوتری ہمیں بولوں تو یہ ایک طریقے کا مکینک ہوتا ہے چطور بھج اور یہ اس پروت کے اف گنوں کو صحیح کرنے کا کام کرتا ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آگئے یہاں پر جب یہ جتنی بڑی ریکھا ہوگی آڑی ریکھا ہوگی یہ اتنی زیادہ انکم ٹائم آف پیرڈ تک آپ کو پروائیڈ کر کے دے گی یعنی یہ جو ٹائم آف پیرڈ آرہا ہے یہ ٹائم آف پیرڈ جو ہے 45 کے بات جو آرہا ہے تو یعنی یہاں سے تو جو چیز سمجھ میں آرہی ہے کہ ان کی لائف میں کچھ 40 کے بعد جو ہے جب میں بھاگے ریکھا پہ آؤں گا تب میں بتاؤں گا پر لیکن یہاں پر کچھ چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی یہ بھی ہمیں سمجھ میں آگیا اب ہم بات کرتے ہیں ان کے اندرنی منگل کی اور اندرنی منگل بھی جو ہے وہ ہے صحیح ہے یعنی بیماری لگنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں بیقتی کو جو اندرنی منگل ہے یہ روک سے لڑنے کی شکتی پردان کرتا ہے اور جو بہاری منگل ہوتا ہے وہ جو سماج میں کسی سے کیسے پریٹ کرنا ہے اپنی پریت پرستتیوں میں جو کوئی مسئیبت آتی ہے اس کا سامنا کرنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ بہاری منگل دکھاتا ہے ندر بند دکھاتا ہے بہاری منگل منگل انشاشت ہونا سکھاتا ہے جتنا جادہ منگل سٹرونگ ہوگا اتنا وفتی انشاشت ہوگا انشاشت ہوگا ڈسیپلن میں رہے گا وہ کام وہی کرے گا جو شنی کرتا ہے شنی بھی انشاشت سینہ سکھاتا ہے اور منگل جتنے بھی سینہ میں لوگ ہیں جتنے بھی پولیس والے ہیں پولیس میں جو داخل جو اپنی جو ہے نوکری پاتے ہیں یہ سارے جتنے سپورٹس پرسن ہیں وہ سب کے سب جو ہیں انشاشت ہوتے ہیں اور وہ اپنی لائف میں ایک ایم کو پا آگے چلنے کا کام فہ کرتے ہیں اور اگر یہ دیسٹرپ ہو جائے تو وہ وفتی کا گھر بھی جو ہے نرک کے سمان کر دیتا ہے منگل لڑائی کر کے جھگڑے کر کے فرسٹریشن کر کے بہت کچھ کرتا ہے یہ بھی سمجھ میں آگئی دوسری فورمیشن میں شکر کے لئے بات کرتے ہیں بھاری منگل بہت سٹرونگ ہے نو ڈاؤٹ اگر پروپرٹی کا پرچیز کریں تو بہت اچھا رہے گا اس کے علاوہ یہاں اس فورمیشن پہ چندر بہت سٹرونگ ہے کسی وقتی کا چندر اگر سٹرونگ ہوتا ہے تو وقتی پانی سے پرابلم نہیں ہوگی بیماری نہیں بلڈ بھی پانی کا ہی ایک ترل پدارت ہوتا ہے یعنی ہمارے شریر پر جو بلڈ سے بیماریاں ہیں انفیکشن ہیں یہ جو ہیں اسے جو ہے کم کرتا ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آگیا اس کے علاوہ یہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہیں دوکری کرنا چاہیں کس سے ریلیٹیڈ وہ میں بتا دیتا ہوں کسی کا چندر سٹرونگ ہوتا ہے تو ایکسپورٹ ایمپورٹ سے ریلیٹیڈ ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے وہ ہے ٹور ان ٹریول کا کام کر سکتا ہے ٹرانسپورٹ کا کام کر سکتا ہے لکڑی کا کام کر سکتا ہے انٹیریر ڈیکوریٹر بن سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ویختی جو ہوگا میڈیکل کے ایکپوپمنٹ کوئی بھی میڈیکل سے ریلیٹیڈ جو کام ہوتے ہیں وہ بھی چندر سے آتے ہیں تو یہ سارے کام جو ہے دودھ کا کام کر سکتا ہے پانی کا کام کر سکتا ہے یہ سارے کام ویختی کر سکتے ہیں اگر چندر سٹرونگ ہوتا ہے پر ایک بات بول دیتا ہوں اگر چندر سٹرونگ ہوتا ہے تو ویختی مماز بوائے جرور ہوتا ہے جو کی ان کی پتنی ان کا پارٹنر ان سے ہمیشہ یہ ایک شکایت جرور رہے گی انہیں کی کیونکہ یہ اپنے ماں جیسے ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور اگر اس کیس میں بتا رہا ہوں اگر جو ریلیشنشپ لائن جو ہے ویب بینڈ ہو تب جا کر دکت آتی ہے کیوں کیونکہ تب جو ہے ویختی if and but کی سچویشن میں رہتا ہے to and اب کیا بات کو جو ہے وہ ignore کرنا شروع کر دیتا ہے یہ جو فارمیشن جب کسی بھی ویختی کا چندر سٹرونگ ہے اور یہ بینڈ ہے تو وہ ویختی اپنی فیملی کی اتنی امپورٹنس دے گا اتنا زیادہ امپورٹنس دے گا کی سسرال پکش اور بی بی کا دھیان نہیں رکھے گا اگر یہ بینڈ ہو گئی اگر یہاں پر فوق بن گیا اگر یہ جو ہے اوپر کی اور چلی گئی تو یہ ساری کنڈیشن تب نکل کے آتی ہیں اگر سیدھی چیز چل رہی ہے تب کوئی دکت نہیں آئے گی مجھے یہ چیز اب یاد آئی اس لئے میں بتا رہا ہوں ادروائز جب پرابلم آتی ہے تب سامنے چیز آتی ہے ابھی دماغ میں آگئی اس لئے میں نے آپ لوگوں کے لئے یہ چیز بتا دی شکر کے لئے دوسری فوٹو لیتے ہیں یہ دیکھئے شکر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ صحیح ہے ایسے میں یہ یہ انڈیکیشن اگر یہ صحیح ہوتا ہے وقتی کی یادہ شکتی بڑی تیج ہوتی شکر کیا دکھاتا ہے شکر دکھاتا ہے آدمی اپنے رشتوں میں جو ہے کیرنگ ہوتا ہے یہ لوگ یادہ شکتی یاد بہت اچھی ہونے کے کارن اپنی لکس کے بارے میں ان کا بہت دھیان رہتا ہے اپنے کپڑوں کے معاملوں میں بہت چوزی ہوتے ہیں یہ لوگ کہیں نہ کہیں یہ ایک فیلنگ رہتی ہے جن کا شکر جو ہے ویسٹرونگ ہوتا ہے کی مجھے لیو میریج کرنی چاہیے لیکن اگر شکر کمجور ہے تو ایک صلاح دوں گا میں آپ کو کہ آپ لیو میریج کوئی بھی وقتی ہو اسے نہیں کرنی چاہیے ماں اور باپ کی صلاح سے شادی کرنی چاہیے لیکن جس کا شکر مضبوط ہوتا ہے اس کی سوچ ہی یہ نہیں ہوگی اس کا دھیان ہی لیو میریج میں رہے گا یہ کنڈیشن جرور آتی ہے باقی یہ جو فارمیشن بنی ہے یہ فارمیشن وقتی کو لگزری لائف جو ہے ویپردان کراتی وقتی کا دماغ کبھی بھی گیجٹس کی اور جائے گا ان کا دماغ میں ایک فارمیشن بنتی رہتی ہے کہ مجھے برانڈڈ کپڑے چاہیے مجھے اچھی گاڑی چاہیے تو یہ دلواتی بھی ہے یہ ساری چیزیں دلوائے گی وقتی ہمیشہ اپنے لیے سوچے گا اگر یہ لگزری لائف کی لائن ہے وہ اپنی فیملی کے لیے کپڑے لائے گا ایک اور اپنے لائے گا تین یہ لائف میں اگر ہوگی تو اس کا یہ نیچر ہوگا جہاں اسے چیز پسند آئے گی پہلی اپنے بارے میں سوچے گا پھر دوسروں کے بارے میں سوچے گا یہ کنڈیشن جو لگزری لائف کی لائن ہوتی ہے یہ اپنے لیے انویسمنٹ کرواتی ہے کھرچے کرواتی جسے ہم لیمن بھاشا میں کہتے ہیں فضول کے کھرچے تو یہ جو ہے وہ کھرچے کروائے گی جو دوسروں کی نظر میں فضول اور انہی کارن سے دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جادہ پیسہ ہے یہ لوگ امیر ہے یہ لائن یہ چھپی ہوئی چیزیں درشاتی ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آگیا دیکھیں کچھ الگ چیزیں میں کیوں بتاتا ہوں آپ لوگ کو چیزیں وہ ہی ہیں یہ لائن ویسے ہی میرا ویڈیو پڑھا ہے میں نے ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ یہ آدمی رہ نہیں سکتا یہ لائن ہوگی چینج کرنے کی یاد آتی یہ ساری کی ساری یہ ریکھا کیول یہ شو کر رہے ہے کھرچا 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 اور کچھ نہیں یہ بھی ہمیں سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے اب ہم تھوڑی سی ان کی جو ہے فارمیشن کو لے لیتے ہیں ہردے ریکھا کو ہردے ریکھا جو ہے وہ ہے ہردے ریکھا کی تھی وہ یہ یہ ایک شنی پروت یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ تک گئی پھر ایک فارمیشن یہ گئی اور ایک فارمیشن یہ گئی میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اگر یہ گورنمنٹ جاب کی تیاری کرے نا تو ان کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے یہ ساری فارمیشن جو ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں گورنمنٹ جاب کے لئے اب یہ نہیں کر رہے مجھے نہیں معلوم ہے پر لیکن یہ فارمیشن جو ہوں گی یہ سرکاری جاب کی اور انڈیکیٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے باقی جب کبھی بھی یہ فارمیشن بنتی ہے تو وقتی کا دھیان پیسہ کمانے کی اور رہے گئی رہے گا وقتی اپنی لائف میں بہت زیادہ ٹینشن میں اگر آئے تو وقتی اپنا آپا بھی کھو دیتا ہے یہ بھی ایک فارمیشن یہاں پر لگتی ہے جب یہ یہاں پر چلی جاتی ہے تو یہ اس کے گنوں کو بڑھا دیتی گروہ کے گن جو ہیں اس کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ ہردے ہے ہردے ریکھا ہے ہردے ریکھا جو ہے کہیں نہ کہیں سینٹیمنٹ کو بتاتی ہے تو کس کے سینٹیمنٹ سارے ہیں گروہ کے آرہے ہیں گروہ کیا کہتا ہے گروہ ہمیشہ گروہ کیا ہے وہ لیڈرشپ کوالٹی آدرش جو ہے جندگی میں کیسے جو ہے اپنی ترقی کرنا اس کے لیے ڈیڈیکیشن لانا یہ سارا کام یہ ریکھا نے یہاں آکر کر دی ہے یہ فارمیشن جب بنتی ہے تو ویکتی کی سوچ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اب جب یہ فارمیشن بنتی ہے تو یہ کیا کہلاتی ہے یہ کیا دیتی ہے یہ دیکھئے یہ جو ہے سرکاری لاب بھی دیتی ویکتی کو کھانے کا شوق ہو سکتا ہے ویکتی جو ہے کہیں نہ کہیں اوچے پد تک پہوچ سکتا ہے کیونکہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کریں یا کچھ کریں اگر یہ بزنس نقصان دکھائی نہیں دی رہا پھر بھی میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد سسرال جو ہے وہ پیسے جو انہوں نے پوچھا کہ میرے سسرال جو ہے وہاں سے مجھے کچھ اچھا سسرال ملے گا کوئی ایسا گھر ملے گا تو یہاں پر ایک انڈکیشن یہ بھی یہاں پر میچ ہوتی کچھ بھی ہو سکتا ہے چاہے سرکاری لاب ہو یا سسرال پیسے والا ہو کوئی نہ کوئی بات ان کی جرور ان میں سے ایک ہوگی ہاتھ پر نربر ہوتا ہے اگر یہ سٹرونگ ہاتھ ہوتا اگر اس کے سارے پروت ابرے ہوئے ہوتے اور اس کا رنگ جو ہے گلابی ہوتا کلر کیسا ہے ماؤنٹ کیسے ہیں پروت کیسے ہیں تو اس پر ڈیپینٹ کرتا ہے اگر میں سے ایک بھی ہو سکتی ہے اور دو چیزے بھی ہو سکتی ہیں یہ چیز بھی ہمیں سمجھ میں آگئی اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جو ہے مائن لائن کی اور مائن لائن جو ہے اگر میں کہوں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں مائن لائن جو ہے سیدھی چلتی ہوئی یہ ہے بلکل سیدھی جا رہی ہے جب یہ سیدھی جاتی ہے تو ورطی کو ہمیشہ یاد رکھنا کی یہ فارمیشن چطر بناتی چلاک جو ہے بناتی ہے یہ تیج مائن مائن والا جو ہوئی چیزیں ہوں گی چاہے وہ مائن جس میں لگتا ہے مائن کس میں لگتا ہے پڑھائی میں اگر کو تو میس میں لگتا ہے فیجکس میں لگتا ہے کیمس ٹری میں لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چیزیں جاب سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی یہاں پر اس فارمیشن پر میچ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو ایسے لوگوں کی یہ ساری چیزیں بھی جو ہوتی ہیں وہ سٹرونگ ہونے شروع ہو جاتی ہیں چھوٹی ہے پر پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک کہتے ہے جب کوئی چیز چھوٹی ہو اور برابر ایک قسم کی آرہی ہو اور سور بروت کے پاس جا کر ختم ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جب کچھ چیزیں ان کے فیور میں نہیں چلیں گی تو وہ اس کا گصہ جو ہے کہیں نہ کہیں شو ہوتا ہوا دکھائی دے گا یہ بھی ہو گیا اگر ہم ان کی جو ہے بنتی ہے کیتو پروت پر سے جو ایک فیش بنتی ہے تو یہ ڈائریکٹ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی یعنی ان ڈائریکٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں دیکھو میں بتاتا ہوں یہ سب سے پہلے اندرنی منگل کا کام کرتی ہے کیتو کی یہ فیش اندرنی منگل کیا کرتا ہے آدمی کو ایک سٹرنس دیتا ہے کس سے روگ سے لڑنے کی شکتی یہ وقتی کو چشت اور فرتیلہ بنانے کی کوش جب آدمی میں بیماری نہیں ہوگی تو وہ چشت رہے گا تو یہ کام جو ہے انڈریکٹ میں یہ اس نے دبل کر دیا اس نے اور اس نے دبل کر دیا یعنی ان کا جو شریر ہوگا وہ چشت اور فرتیلہ رہے گا پہلی بات دوسرا پیسوں میں بھی انڈریکٹ میں یہ آپ کو پرافٹ دلاتی سیدھا نہیں دلائے گی سیدھا انسنس پوری زندگی جو ہے یہ آدمی وقتی جو ہوگا وہ کام آولے کا کھایا اور پرانا اچار جو ہے بڑاپے میں اثر کرتا ہے تو یہ کیتو کی جو فش ہوتی ہے یہ بھی بڑاپے میں اثر کرتی ہے آپ نے بچپن سے کھائی ہوئی چیز جو ہے بڑاپے میں جا کر جتنا بی بی جو ہمارے ساتھ رہے پرانی ہوتے رہے ریلیشن جتنا ہوتا ہے تب ہم لوگوں کو آدمی کو ویلیو سمجھ آتی ہے اپنی پتنی کی ویلیو کیا ہوتی ہے جب تک وہ اپنے پاس جو ٹائم آف پیرڈ میں ہوتا ہے وہ اس کی ویلیو نہیں سمجھ پاتا جب بڑاپے میں آتا ہے یہ میرے سچا ساتھی جو ہے تو سیم کیتو جو ہے نا وہ بھی یہی کام کرتا ہے جب یہ بڑاپے میں ایکٹیویٹ ہوتی ہے پیسوں میں تو وہ کیا کرتی ہے بچوں کے پرتی یعنی یہ کیتو کی فش آپ کو بچوں کے پرتی آپ کو سجک کرواتی ہے آدمی ان کے لیے جینا سیکھتا ہے اور بچے ایسے لوگوں کے دیکھ بال کرتے ہیں ان کو جو ہے اپنے پاس بلاتے ہیں اور ہو سکتا ہے ایسی کنڈیشن بہت باری دیکھی گئی ہیں کہ بچے ودیش میں بھی جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو وہاں بھی بلاتے ہیں وہ ہاتھ پر نر بھر کرتا ہے تو یہ کنڈیشن کیتو کی فش بہت کچھ کرتی ہے سیدھا نہیں کرتی جب یہ جو یہاں سے جب یہاں چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نکل کے آتا ہے کہ ان ویفتی کو اپنے گھر جہاں نیٹیو ویلیج ہے وہاں پر اپنا وکاس نہیں ہوگا سمندری یاترہ سمندری یاترہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں دور دیکھو لے میں بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جب یہ چندر کی اور آگئی سمندری شاسر میں چندر پروت پر یاتراؤں کا سلسلہ کو بتایا گیا ہے یعنی یہ ویفتی یاترہ کا مطلب دور سمندر کا مطلب دور تو ان کو پانسو چھ سو آٹھ سو کلومیٹر اگر تین سو کلومیٹر اگر یہ اپنے نیٹیو ویلیز سے دور رہیں گے تو ان کو اپنی لائف میں ترقی ملے گی اور اگر یہ اپنے اسی جہاں پر رہ رہے ہیں جنم ہوا ہے وہی پر یہ اگر کوئی اپنی نوکری کریں گے بزنس کریں گے تو یہ اس میں سکسس نہیں ہو پائیں یہ بھی سمجھ میں آگئی اب جو ہے ان کی فارمیشن میں ہم سمجھتے ہیں ان کی بھاگ یہ دیکھا یہ دیکھیں یہ ہے ان کی فارمیشن انہوں نے پوچھا میری شادی کب ہوگی تو ان کی شادی جو ہے لگ بگ لگ بگ اگر کہتا ہوں تو مجھ کو جو ہے لگ بگ انتیس سال تک جو ہے وہ انڈکیشن مجھے مل رہا ہے ان کی شادی کا اس کے علاوہ ان کو راہو ریکھا ان کی کوئی بھی راہو ریکھا نہیں ہے اب رہتی ہے ان پر دسٹربنس والی بات تو آئے اگر بات کرتے ہیں تو یہ آ رہی ہے 43 میں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اوپر سے کوئی انویسمنٹ آئے گی لگ بگ 45 میں تو ان کی لائف میں مجھے ایسا کوئی بھی چیز نہیں دکھ رہی کہ وہاں پر کوئی دکھت کا سامنا ان کو کرنا پڑے پر یہاں پر جو بھاگ یہ ریکھا ہے وہ فیلی ہوئی ہے جب یہ فیلی ہوئی ہوتی ہے تو محنت بہت کرنی پڑے گی یہ آسانی سے چیزیں تو ان کی لائف میں نہیں ملنے والی یہ انڈیکیشن تو دکھ رہی ہے کیوں کیونکہ یہاں پر سورے رکھا بھی یہ فارمیشن بناتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو یہ ایک مجھے یہاں پر ایک فارمیشن کا جو جو لائف میں مجھے انڈیکیشن دکھ رہا ہے یہ ہی دوسرے ہاتھ کی کلکوریشن کو دیکھ لیتے ہیں ایک بات بھول گیا میں آپ کو بتانا اس لئے میں بتا رہا ہوں دیکھئے جب یہ یہاں سے فارمیشن نکل رہی ہے اور یہ جو ہے یہ بھاگیے ریکھا جو ہے جوائنٹ کر کے یہ نکل رہی جب کبھی بھی یہ ایک فارمیشن بنے گی تو اس کا مطلب ہوتا ہے سرال سے انہوں نے کوشن کرا ان کو اپنی بی بی کا ان کو اپنے فیملی کا پورا سپورٹ ملے گا جو انہوں نے پوچھا میری بی بی کیسی رہے گی تو یس ان کو اپنی فیملی کا سپورٹ ملے گا ٹھیک ہے دوسری فارمیشن لیتے ہیں دیکھیں اُلٹے ہاتھ کی فارمیشن کو ہم سمجھتے ہیں دیکھیں یہاں پر سب سے جو ایک یہ راہو ریکھا جو ہے نا ان کو اوپر کی ایج میں لگ بگ لگ بگ کہوں ایک جو ہے ان کو تھٹی ایٹ میں بھی نقصان پہچائے گی یہی راہو ریکھا اور یہی راہو ریکھا جو ہے ان کو لگ بگ لگ بگ سکسٹی تھری پہ بھی جو ہے وہ امپیکٹ دے گی ٹھیک ہے یہ ایک دے گی اس کے علاوہ جو ہے ایک یہ لگ بگ لگ بگ کہوں عمر نکل رہی ہے 29 میں ٹھیک ہے یہ ایک تھوڑا سا جو ہے ان کو امپیکٹ دینے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راہو ریکھا اور کوئی نہیں ہے اور رہی بات دیکھو یہ امیر اگر یہ جو ان کا ایک کوششن تھا کی کیا میں کروڑ پتی بن پاؤں گا تو نہیں آپ نہیں بن پاؤں گے کیوں کیونکہ آپ کی بھاگی ریکھا اتنی سٹرانگ نہیں ہے اور آپ یہ سپنا جو لے رہے ہو یہ پورا نہیں ہو پائے گا یہ پورا نہیں ہو پائے گا کوئی ایسی فارمیشن مجھے نہیں دکھائی دی رہی جو کی آپ کو پر لے آئے نہیں وہ ایسا کچھ نہیں مجھے اس ہاتھ میں دکھائی دے رہا تو یہ چیز نہیں ہے اس ہاتھ میں تو شکر جو ہے تو یعنی جب ایک ہاتھ میں آپ کو شکر لگے اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ دسٹربنس کرے گا اور شکر اگر دسٹربنس کرتا ہے تو فیمیل سے ریلیٹڈ سسرال سے ریلیٹڈ بھی تنگ کرے گا کرے گا فیمیل یعنی جتنی بھی ہمارے چاچی مامی تائی بہن سب کو سب کے جو کہیں نہ کہیں بول چال کم ہو جانا ان سے رکھ رکھ کم ہو جانا ان سے کٹ ہو جانا دور رہنا یہ ساری انڈیکیشنز ہونی شروع ہو جائیں گی بدنامی کا قارن بھی شکر دیتا ہے اور یہ جو یہ جو دسٹربنس ہے یہ دیفنیٹلی ان کی لائف میں جرور جرور آئے گا تو وہ انڈیکیشنز یہاں پر میچ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے باقی اگر میں کہوں تو جو یہ سوچ رہے ہیں ایک کروڑ روپیہ کمانے کا وہ نہیں کما پائیں گے اپنی لائف میں ان کی جو ہے وہ چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے راہو ریکھا نہیں ہے اور اتنی سٹرانگ بھاگے ریکھا بھی نہیں ہے پر لیکن جندگی جو ہے وہ چلتی ہوئی صاف دکھ رہی ہے باقی اس میں ایسا کوئی بھی شب چن نہیں ہے اگر آپ کو میرا انیلیسس پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سپی کیجئے گا انہوں نے پوچھا میری پتنی میں بتا چکا ہوں کہ ان کو صحیح فورمیشن میں میں دیکھ لیا اس میں کوئی دککت نہیں ہے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں شادی بتا چکا ہوں رہا انہوں نے پوچھا پردھانی کا پردھانی کا بھی میں بتا چکا ہوں اور اس کے علاوہ ایک کوششن بٹا تھا ایک کروڑ کا وہ نہیں کما پائیں گے وہ لائف میں نہیں ہاں اپنا مکان جو بنا پائیں گے دھنی بات